ہم ایسے مشاعرے کو بھی بائیکارٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں اردو کا بینر نہ ملیں اور ہم اردو کا مشاعرہ پڑھیں ہم ایسے مشاعرے کو بھی بائیکارٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں اردو کا بینر نہ ملیں اور ہم اردو کا مشاعرہ پڑھیں اسی لئے اتنی خوبصورت ہے جو محبتوں کی زبان ہے اس کو آپ کیسے مٹا سکتے ہیں تو آپ بینر میں اگر کوئی نام نہیں دے رہا ہے محفل مشاعرہ تک نہیں لکھ رہا ہے تو یہ شبین عدیب کے لئے بھی بہت افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتی ہوں شبین عدیب کو بھی اس مشاعرے میں نہیں جانا چاہیے جہاں اس طرح کی چیزیں سامنے ہیں چاہنے والوں کے ہوتوں پہ رہے گی اردو نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو جس طرح بھی رہے اس کو تو یہی رہنا ہے ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے اپنی تہزیب کو سنسار میں رسوانہ کرو یعنی اردو کو مٹانے کا ارادہ نہ کرو اپنی پگڑے کو اچھالا نہیں جاتا لوگو گھر سے بیٹی کو نکالا نہیں جاتا لوگو نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی سلام پیش کرتی ہوں اور میں بے پناہ شکریہ عطا کرتی ہوں بنگال اردو اکیڈمی کے چیئرمین اور عراقین کا جنہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حکم دیا اور میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بننے جا رہی ہوں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب جب میں کلکتہ آتی ہوں تو کلکتہ آنے کی خوشی جو ہوتی ہے کیونکہ ایکیڈمی تو بہت ہے ہمارے اکتہ پردیش میں بھی ہیں دلیل میں بھی ہیں اور بہت سے میں نے ایکیڈمی کا مشاعر پڑھے ہیں لیکن آپ کے جو بنگال کی جو ایکیڈمی ہے وہ واقعی جو کام کرتی ہے وہ صرف کہتی نہیں ہے بلکہ کام ان کے نظر آتے ہیں اور آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دیج یہ مصر سے بالا آئی ہیں اور تمام سارے لوگ انڈیا کے باہر سے موجود ہیں تو یہ ہم سب کے لئے بے پناہ مسررت کی بات ہے کہ اتنے خوبصورت مشاعرے میں آج ہم سب شرکت کریں گے اور ہماری شاعری جو ہمیشہ سے کلکتہ کے لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں بڑی محبتیں ملتی ہیں سرزمین سے تو بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے میں کلکتہ میں بار بار آتی رہوں اور ایک دعا اور کرتی ہوں کہ اللہ کلکتہ جیسا پورا ہندوستان ہو جائے تاکہ ہمیں کلکتہ آنے کو بھی ملتا رہے اور ایسی خوبصورت محفیل ہوں یہ ہمارے لئے زیادہ خوشی کے بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ جنرل مشاعرے چونکہ ترہی مشاعرے بہت کم ہو گئے ہیں اور جہاں تک میرا میری اپنی میں اپنی ایک بات ضرور ارز کرنا چاہتی ہوں میرا جو قصبہ ہے وہ مکن پور ہے اور ہمارے وہاں ترہی نششتیں آج بھی ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہے تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں ترہی مشاعرے کم سے کم تمام سارے شورہ سے ایک ہی زمین پر کئی شعر سننے کو ملتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کے خیال آج آپ کو سننے کو ملیں گے لیکن بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بور مت ہوئے گا یہ میں سوچے گا کہ لیجئے ہم ایک ہی زمین میں ادنے سارے شعر عویر سے سننے گے وہ تو بہت اچھا لگے گا آج کا مشاعرہ ایک نئی تاریخ رکم کرے گا شاملہ جاتا الگ یہ کہ بنگال میں جو قدردان ہیں شاعری کے اور جس طرح سے نوازتے ہیں ویسے تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ مجھے سنا جاتا ہے لیکن بنگال آنے کے اپنے ایک الگ بنگالی جو جادی ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں بھی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں جن کی بے پناہ محبتیں مجھے آج سے نہیں تقریبا میں پچیس تیس سال سے کلکتہ کی سرزمین پر میری حاضری ہو رہی ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے ہی کلکتہ والوں کی ہمیں محبتیں ملتی رہیں مجھ میں بھی یہ حمد بنی رہے تاکہ یہ حمد مجھے کلکتہ سے ملتی رہے مطلب رہات ان دوری آج اس دنیا میں ضرور نہیں ہے لیکن ان کی اشاعر ان کی شاعری ان کی غزلیں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے آج جب آپ شبین عدیف سے انٹرویو لے رہے ہیں تو رہاست صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ رہاست صاحب میں سمجھتا ہوں کبھی مر نہیں سکتے کیونکہ ان کی یادیں آپ سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور آپ ان کی یادوں کو زندہ کرتے رہیں گے کبھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی جامع کم پہنا پاتے ہیں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم کسی مشاعرے میں جائیں تو تھوڑا سا اعتجاج ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم بھی بہت سی جگہ دیکھتے ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اردو کا مشاعرہ تو پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں اردو کا ایک لفظ بھی بینر پر نہیں ملتا لکھا ہوا تو یہ ہمارے لئے بے پناہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم اردو کی بات اگر اردو کا مشاعرہ کرنا ہے تو ہم صرف محفل مشاعرہ بھی ہم اردو میں نہیں لکھ سکتے ہیں کبھی کبھی آج بہت افسوس ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مشاعرہ تو اردو کا ہے لیکن بینر اردو کا نہیں بنے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے مشاعرے کو بھی بائیکارٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں اردو کا بینر نہ ملیں اور ہم اردو کا مشاعرہ پڑیں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں کہیں ہمیں کیونکہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے تمام زبانوں کے جو اچھے اچھے لفظ ان سے چن کر جو اچھے لفظوں کو لائے گیا ہے وہ ایک اردو زبان بنی ہے تو اردو زبان اسی لئے اتنی خوبصورت ہے جو محبتوں کی زبان ہے اس کو آپ کیسے مٹھا سکتے ہیں تو اب بینر میں اگر کوئی نام نہیں دے رہا ہے محفل مشاعرہ تک نہیں لکھ رہا ہے تو یہ شبین عدیب کے لئے بھی بہت افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتی ہوں شبین عدیب کو بھی اس مشاعرے میں نہیں جانا چاہیے جہاں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ اردو کے نام پر باتیں تو بہت بڑی بڑی ہو جائے اور ہم اردو سے یہ بھی ناکوشش کہہ رہے ہیں کہ ہم اردو لکھ بھی رہے ہیں ہم انہیں جو شیر لکھا ہے وہ اردو میں لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں صرف شبین عدیب کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بھی ذمہ داران اس کے مطلب ذمہ دار ہیں ان سب چیزوں کے جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن وہ عملی جامعہ نہیں پہنا پاتے ہیں تو میں بڑی خلوص کے ساتھ ان سے یہ التجا کرتی ہوں کیونکہ آئیے ہم سب اپنی زبان کو عملی جامعہ پہنا ہے اور یہ محبتوں کے جو زبان ہے جس طرح سے اس محفل کا انقاد مغریبی بنگال میں کلکتہ میں کیا گیا ہے بہت سے جگہ اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں ایسے ہی مشاعرے ہوتے رہے ہیں آپ سب ہمیں ایسے ہی ملتے رہے ہیں اور میں اردو کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی تو میرا گیتھ ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک بند سناتی ہوں نہ مٹے گی اردو چاہنے والوں کے ہوتوں پہ رہے گی اردو نہ مٹے تھی نہ مٹے گی اردو جس طرح بھی رہے اس کو تو یہی رہنا ہے ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے اپنی تہزیب کو سنسار میں رسوانہ کرو یعنی اردو کو مٹانے کا ارادہ نہ کرو اپنی پگڑے کو اچھانا نہیں جاتا لوگو گھر سے بیٹی کو نکالا نہیں جاتا لوگو نہ مٹے تھی نہ مٹے ہے نہ مٹے گی اردو اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اردو پڑھائیں اور ہماری خواتین جب اردو پڑھیں گی تو ان کا معاشرہ ان کے بچے وہ بھی یہ کوشش کریں گی کہ ہم اپنے گھر کے ہر بچے کو اردو کی تعلیم ضرور دیں گے چاہے ایک مولوی رکھیں اگر اسکولوں میں نہیں پڑھا پا رہے ہیں لیکن اردو کی تعلیم ضرور حاصل کریں اگر کی دنیا میں کہاں یہ جاتا ہے کہ ترہی مشاعرے میں بہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو شائر ہوتے ہیں جو اوریدو شائر ہوتے ہیں متشاہر کے لیے کافی دنشواری ہوتے ہیں اس کا کس نظریہ سے لیتا ہے ہاں بالکل جب کہاں یہ بات تو یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ترہی مشاعرے ہوتے ہیں اسی لئے ترہی مشاعرے کیے جاتے ہیں تاکہ اگر کچھ تھوڑا بہت بھی تک بندی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں اور جب وہ کوشش کریں گے تو پھر وہ بھی اچھے شعر کہیں گے اور اسی طرح سے جب ترہی مشاعرے ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر بنگال کی سرزمین پر یہ ترہی مشاعرہ ہو رہا ہے تو کل اور اکیڈمیز بھی اس طرح کی ترہی مشاعروں کو کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی اور یہ مشاعرہ تو میں سمجھتی ہوں میرے لئے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ترہی مشاعرے میں شبینادی کی اگر حاضری ہو رہی ہے تو میں اپنے طور پر بہت خوشی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بہت سے مشاعرے ترہی پڑھے ہیں اور میں نے آپ سے کہا کہ جس سرزمین سے میرا تعلق ہے اس سرزمین پر آج بھی ہمارے میں ترہی نششتیں ہوا کرتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ بڑے مشاعرے اتنے نہیں ہوتے ہیں چھوٹا قصبہ ہے مکنپور زلہ کانپور کا یہ قصبہ ہے لیکن آج بھی ہمارے ہاں ترہی مشاعرے ہوتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے خوشی